ہی گائز ماما نے ابھی بتایا کہ پارٹی میں جانا ہے بہت اتنے اویلی اور اتنے ڈینڈرف والے بالوں کے ساتھ پلس ہمارا بال فریزی بھی ہے کیا کرے کونسا سٹائل کرے کوئی ہیسٹل سوپ نہیں کرے گا میرے بالوں پہ آج تو اتنا اویلی لگ رہا ہے میرا بال کچھ سوچ انکیتہ کچھ تو سوچ کیا ہیسٹل کر سکتی ہے یہ اویلنس کیسے ریڈیوز کر سکتی ہے پلس ڈینڈرف بھی ہیں کیا کروں مل گیا آئیڈیا ایک طریقہ ہے جس سے سلوشن مل سکتا ہے اور یہ ہے وہ سلوشن یہ ہیر چھمپی کرنے کے لئے آئیل ہے بٹ یہ ایسا ویسا کوئی آئیل نہیں ہے اس سے آپ کے بالوں میں شائن بھی آئے گا ڈینڈرف بھی جائے گا اور بال سٹرونگ بھی بنیں گے تو کیا چاہیے ہمیں ایک پاول کوکنٹ آئیل بجاج آلمنٹ آئیل آلیب آئیل کیسٹر آئیل ہانی ایک نیمبو کوانٹیٹی کوکنٹ آئیل ایک چمچ بجاج آلمنٹ آئیل ہاف ٹی سپون آلیب آئیل ہاف ٹی سپون کیسٹر آئیل ہاف ٹی سپون ہانی آدھا چمچ اور نیمبو کارس ایک چمچ اب ہمیں اسے مکس کر کے لگانا نہیں ہے اس سے پہلے ہمیں اسے کرنا ہوگا ڈبل بوائلر کی سٹیپ میں گرم اب اسے ہلکا سا ہم گنگنا کریں گے جو ٹیمپریچر اپنے بالوں میں سہ سکے 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 اب اسے اس طریقے سے مساج کرتے ہوئے پورے بالوں کے ہر ایک سٹرائن میں ہمیں لگانا ہے اور جیسا میں نے مساج کیا اپنے بالوں کو فٹا فٹ سے چھمپی کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہم کیا لگا رہے ہیں وہ تو ہم نے بتا دیا بٹ کیوں لگا رہے ہیں آئیے وہ بھی بتا دیتے ہیں ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کوکنٹ آئل جو ویٹامنز میندوس اور میڈیوم چین فیٹی ایسیڈ کنٹین کرتا ہے ہمارے سکیلپ کے بلڈ سرکولیشن کو ایمپروف کرتا ہے سیکنڈ ہم نے یوز کیا ہے ایلمنٹ آئل جس میں جو بالوں کو سلکینس اور شائن پرویٹ کرتا ہے اور سکیلپ کو نریش کرتا ہے تھرڑ ہم نے یوز کیا ہے آلیو آئل جو بالوں کو مشرائز کرتا ہے سکیلپ کی ایریٹیشن کو ریڈیوز کرتا ہے جس سے آگے چل کر ڈینڈرف نہ ہو ہم نے یوز کیا ہے جو ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے اور سکیلپ کو ہیئر لاؤس کے اگنسٹ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نیکسٹ ہم نے یوز کیا ہے ہانی جو کی ایک نیچرل کنڈیشنر ہے اور اس کے انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بالوں کو ڈیمیج ہونے سے رکھتا ہے ہنی میں انٹی بیکٹریل اور انٹی سپٹک پروپرٹیز ہونے کی کارن وہ سکیلپ کو ہیلڈی رکھتا ہے ہم نے یوز کیا ہے لیمن لیمن میں ہوتے ہیں انٹی فنگل پروپرٹیز جو سکیلپ کو ہیلڈی رکھتے ہیں وہ سکیلپ کی فالیکلز کو کو کلاغ ہونے سے بچاتے ہیں اگر کلاغ ہو تو ڈینڈرف کی اشیوز ہوتے ہیں سو لیمن انکلاغ کرتا ہے سکیلپ میں پریزنٹ فالیکلز کو موسیقی ہم نے اس کو سواری ہم نے اس کو سواری کہ ڈینڈرف کیا میم ماما لمحاجر ہوا اگر کنو نہیں کری تھی اس پر ہم نے اس کو پانی door ہلکا ہلکا سا ڈالنا بھائیس ہلکا ہلکا سا ڈالنا بھائیس ہلکا ہلکا سا ڈالنا بھائیس آپ میک شور کرو کہ آپ کا بال بت ہے جیسے ہم نے بالوں کی چمپی کی تھی ٹھیک اسی طریقے سے ہاتھوں میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر ہمیں بالوں کو گیلا کرنا ہے بالوں کو دھونا نہیں ہے بالوں کو گیلا کرنا ہے میک شور پورے سکیلپ اور سارے بال کور ہو اور سارے بال بھیگے ہوئے ہو once it is done اب ہم اسے ایک شاور کیاپ اگر آپ کے پاس شاور کیاپ ہے تب شاور کیاپ یوز کر سکتے ہو یا پھر ایک کیاپ پولی بیک جیسے ہم نے یوز کر رہا ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا مجھے شاور بیک ڈھونڈنے کے لیے شاور کیاپ ڈھونڈنے کے لیے so ہم نے ایک پولی بیک کے ہلپ سے اسے اپنے سارے بالوں کو کور کر دیا ہے like this so i think it's done now it's time for third step now ابھی آواز آئے گی نہیں so now with the help of this hair dryer ہم اسے blow dry کریں گے in short ہم steam دیں گے اپنے بالوں کو okay so this is our third step steam دینا with hair dryer so let's get started زیادہ ہیٹ نہیں دینا ہے ہلکا ہیٹ دینا ہے زیادہ ہیٹ دینا ہے زیادہ ہیٹ دینا ہے زیادہ ہیٹ دینا ہے okay guys so after giving a blow dry for about five to ten minutes ہم صرف اور ملتے ہیں کے لئے ہر چھلے لیمائے مشاہد السفل کو ٹھول دیکھن سکترہ ہے چ狙وں میں ہے ہر چھلے ہر ماہ کو اپنے ہاہ ہمارے پاس ہمارے پاس سلیوشن ہے ایوڈیو کا اورنج پیل آف ماں کچھ آپ کو 15 میٹس میں ہی آپ کے سکن میں گلوک لاتی ہے تو تیل تیم میرے پاس ہمارے پاس سلیوشن ہے اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے دنچ کچھ اے پاس choberries فانے پاسی تم ہر ہمارے پاس ان ملوم کے لاتی ہمارے پاس سلکی اور سمل دکھ رہے ہیں بالکل پر لر ویڈیوھ۔ ہے نا میرے ہر سو سمودھ اور سلکی وہ بھی گھر میں بینہ خرچ کیے وے پیسے بچا ہے آج میں نے گھوٹ سو گائز ایم بیک ٹو ہوم آپ دیکھ رہوں گے میرے بالوں سے میرے ہاتھ ہی نہیں ہٹ رہے اتنا سوفٹ اتنا سلکی لگ رہا ہے سو کیا کہتے ہو ٹرائی کرو گے یا نہیں بلکل ٹرائی کرو گے کیونکہ آپ کے لئے تو بنایا ہے میں نے یہ ویڈیو تاکہ آپ کے بھی بال اتنے ہی سمودھ اور سلکی ہو جائے دو ٹرائیڈ گائز سکشن میں کومنٹ کر کے بتاؤ کی کیسا لگا یہ ایکسپیرینس ٹل دین ٹک چیر با بائی پٹ اس سے پہلے ڈونٹ فگیٹ ٹو لائک تا ویڈیو سبسکرائب مائی چینل سیٹ دے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنا فور مور سچ ویڈیوز سٹے تیونڈ